اکثر آپ نے دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو پلنگ پر سوئے ہو تو باعت ضرورت جب ہم اس کو سائٹ پر سلاتے ہیں تو باعت ضرورت وہ گھومتے ہوئے گر جاتے ہیں تو یہ ریلنگ آپ مملے لیں یہ ایک سائٹ پر لگ جائیں یہ سنگل سائٹ یہاں پر اس دکھائے جارای ہے یہ تچارہ سائٹ لگی ہوئے تینہ سائٹ لیکن یہ ایک سائٹ کی ایک سائٹ ہے یہ ریلنگ یہ بچہ سوئے ہو وہاں پر آپ کا بچہ گرے گا نہیں گرنے سے اس کی حفاظت ہو جائے گی بیٹ پر سائٹ پر لگ جائے گا طریقے کا سارا اس کے اندر لکھا ہوا گیا کس طریقے سے لگے گا کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو مجھے ہمارے پاس شوز اسٹینڈ آگیا دیکھیں بہت ہی خوبصورت قسم کا شوز اسٹینڈ آگیا گھر کے اندر آپ رکھ لیں اس طریقے سے اس پر فیبرک بھی لگا ہوتا ہے جب آپ شوز رکھ لیں تو آگے سے اس کا فیبرک آ جائے تاکہ مطلب اس طریقے سے اس کا لکھ بن جائے یہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہو یہ دیکھیں لکھ بنا ہوئے نا تو یعنی کہ آپ کے شوز نہیں نظر آئیں گے یہ لکھ پر جو نے اس کے آگے سے اس کی سینریز وغیرہ بنی ہوئے یا پھول وغیرہ بنے ہوئے آپ کے چند کے والے سے بہت ہی ضرورت قسم کا ایٹم اوائل پورٹ یہ اوائل پورٹ کیسے کام آتا آپ کو سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا کپ آ گیا اوپر اس کی جالی آ گیا اکثر آپ دیکھوں گا اپنے فرائد وغیرہ پکاتے ہیں نا کیونکہ اب یہ مہینے سے آنے والے مطبع ہے کہ اس کے اندر اکثر جو نے لوگ گھروں پر فرائیے بنا رہے تھے سموزے پاکوڑے وغیرہ تو تیل خراب ہو جاتا ہے اکثر اس کے اندر ضرورت رہ جاتے ہیں پھر وہ لوگ تیل کو ضائع کر دیں تو تیل ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پورٹ آپ لے لیں ہم سے آپ کا جو تیل ہے نا اس کے ذریعے چھان لیں چھاننے کے بعد جتنا بھی کچھنا ہوگا وہ اس کے اندر اوپر رہ جائے گا اور آپ کا تیل بھی تو ساتھ سترہ ہوگا اس کے سیٹ آگئے ہیں بہت ہی خوبصورت قسم کے جگ گلاس کے سیٹ آگئے یہ دیکھیں کلر اس کے دیکھ لیں اس کے ساتھ گلاس بھی ہیں چھے گلاس اس کے ساتھ ہیں اسی طرح کے اسٹائل کے ساتھ یہ دیکھیں جیسا اس کا گلاس ہے ایسا ہی اس کا جگ ہے ٹھیک ہے یہ جگ سیٹ بھی آپ کو ہمارا پاس چھوٹا سائز بھی ہمارا پاس موجود ہے اس کے ساتھ بھی چھے گلاس موجود ہے یہ تین اس کے ساتھ یہ ہیں اور تین یہ یہ چھے گلاس کا سیٹ ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے باکس میں ہوتا ہے کسی کو اگر گفٹ وغیرہ دینا ہو تو اس کے لئے بھی بہت اچھا ہے یہ گرم پانی کے روڈ آگئی یہ دیکھیں یہ اج کل بہت زیادہ چل رہی ہے پچھلی سیزن میں بھی ہم نے بہت سیل کی ہے اس سیزن میں بھی انشاءاللہ بہت ہی بکے گی کیونکہ اکثر آپ کو پتا ہے کہ گھروں کے اندر گیزر جلانا آج کل تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے بچوں والا گھر ہوتا ہے گیزر جل نہیں پاتا ہے اور الیکٹرک گیزر ہوتے ہیں بعد وقت لائٹ نہیں ہوتی ہے یا کوئی ایشو ہوتا ہے الیکٹرک گیزر نہیں چلنے ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی سی آپ ایک راڈ لے لیں ٹھیک ہے یہ راڈ ہزار وٹ کی ہے اس کو آپ پانی کے اندر ڈال دیں فروٹس بارسکٹ یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں کے اندر جو فروٹ وغیرہ ہو تو تھیلیوں کے اندر رکھ کے فریج میں رکھ دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے خراب ہو جاتے اکثر لیکن فروٹس کو اکثر رکھنا چاہیے ٹھنڈ نہیں مطلب یعنی کہ کھلی جگہ پر رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو فروٹ خراب نہ ہوتا ہے یہ دیکھیں فروٹ باسکٹ آگئے اس میں آپ فروٹ وغیرہ ڈال کے گیلی میں رکھ دیں گے تو آپ کے فروٹ انشاءاللہ فریش ہیں یہ دیکھ لیں کچن کے والے سے بہت ہی ضوض قسم کا ایٹم آئل پورٹ یہ آئل پورٹ کیسے کام آتا آپ کو سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا کپ آگیا اوپر اس کی جالی آگئے اکثر آپ دیکھیں گا آپ نے فرائد وغیرہ پکاتے ہیں کیونکہ ابھی مہینے سے آنے والے متبر ہیں اس کے اندر اکثر جو لوگ گھروں پر فرائیے بنا رہے تھے ساموسے پاکوڑے وغیرہ تو تیل خراب ہو جاتا اکثر اس کے اندر ضررات رہ جاتے ہیں پھر وہ لوگ تیل کو ضائع کر دیں تو تیل ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پورٹ آپ لے لیں ہم سے آپ کا جو تیل ہے اس کے ذریعے چھان لیں چھاننے کے بعد جتنا بھی کچھرا ہوگا وہ اس کے اندر اوپر رہ جائے گا اور آپ کا تیل بھی ساتھ سترہ ہو کر اس کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کا تیل بھی دائیں ہونے سے بچ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہولڈر آپ کو مل جائے گا پورٹ ہولڈر یہ آپ کو صرف ساڑھے نو سو روپے کا نو سو بچاس روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس جگ گلاس کے سیٹ آگئے بہت ہی خوبصورت قسم جگ گلاس کے سیٹ آگئے یہ دیکھیں کلر اس کے دیکھ لیں اس کے ساتھ گلاس بھی ہیں چھے گلاس اس کے ساتھ ہیں اسی طرح کے اسٹائل کے ساتھ یہ دیکھیں جیسا اس کا گلاس ہے ایسا ہی اس کا جگ ہے ٹھیک ہے یہ جگ سیٹ بھی آپ کو ہمارے پاس مل جائے گا صرف ساڑھے آٹھ سو روپے کا ساڑھے آٹھ سو روپے کا ملے گا چھے پیس سیٹ ہے یہ دیکھیں یہ چھے گلاس اس کے ساتھ ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے اور یہ اس کا باکس ہے یہ دیکھیں یہ سات پیس کا سیٹ ہے یہ اس کا باکس ہے جن کو لینا ہو وہ لازمی سکرین شوٹ لے لی جگہ وانا پریشانی ہوتی ہے یہاں پر آکا ڈھونٹے ہوتے ہیں اور وہ ملتا نہیں ہے کلر بھی اس کے اندر مل جائیں گے ٹھیک ہے ساڑھے آٹھ سو روپے کا ملے گا ٹھیک ہے اس کے اندر ایک تھوڑا سا چھوٹا سائز ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سائز بھی ہمارے پاس موجود ہے وید گلاس اس کے ساتھ بھی چھے گلاس موجود ہے یہ تین اس کے ساتھ یہ ہیں اور تین یہ رکھے ہوئے یہ چھے گلاس کا سیٹ ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے باکس میں ہوتا ہے کسی کو اگر گفٹ وغیرہ دینا ہو تو اس کے لئے بھی بہت اچھا ہے یہ سیٹ آپ کو ہمارے پاس مل جائے گا ساڑھے ساتھ سو روپے گا ساتھ سو بچہ سو روپے گا جو کہ مارکیٹ کے اندر ہزار ہزار بارہ بارہ سو روپے کے سیل ہوتے ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ آپ کو ہول سیل پر کم پرائس پر انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک بہت ہی بہترین اور بہت ہی خوبصورت چیز یہ دیکھیں کول سمر کول جگ آ گیا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو فریس کے اندر سے ہم بوتل لاتے ہیں پانی کی آپ نے ٹیبل پر رکھتے ہیں تو جب تک ہم کھانا کھا رہے تو پانی بلکل گرم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لے لیں ہوت ان کول جگ یہ دیکھیں یہ سمر جگ آ گیا یہ آپ فریس کے اندر رکھ دیں یا اس کے اندر دھنڈا پانی ڈال دیں جب تک آپ کھانا کھاتے رہیں گے ایک گھنٹے تک ڈیڑھ گھنٹے تک یہ پانی اس کے اندر تھنڈا رہے گا پانی گرم نہیں ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ جگ بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کے گلاس بھی ہیں یہ دیکھیں چھ پیس کا سیٹ بھی ہے گلاس صرف ساڑھے چھے سو روپے گا صرف ساڑھے چھے سو روپے میں آپ کو مل جائے گا گفٹ پیکنگ کے ساتھ کسی گفٹو اگر دینا ہوتا اس کے لئے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ گرم پانی کے روڈ آگئی یہ دیکھیں یہ آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے پچھلی سیزن میں بھی ہم نے بہت سیل کی ہے اس سیزن میں بھی انشاءاللہ بہت ہی بکے گی کیونکہ اکثر آپ کو پتا ہے کہ گھروں کے اندر گیزر جلانا آج کل تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے بچوں والا گھر ہوتا ہے گیزر جل نہیں پاتا ہے اور الیکٹرک گیزر ہوتے ہیں بعد وقت لائٹ نہیں ہوتی ہے یا کوئی ایشو ہوتا ہے الیکٹرک گیزر نہیں چل رہتے ہیں تو یہ چھوٹی سی آپ ایک راڈ لے لیں ٹھیک ہے یہ راڈ ہزار وٹ کی ہے اس کو آپ پانی کے اندر ڈال دے پلگ ان کر دیں یہ چند ہی منٹوں کے اندر آپ کا پانی گرم ہو جگا گوالٹی گنٹر چند ہی منٹوں کے اندر پانی گرم ہو لیکن اس کو تھوڑی سی احتیاط سے چلانا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کرنا کہ ڈائریکٹ پلگ اندر لگاؤ اور جب بندہ پانی ہاتھ چلتے میں نہ ڈال دیں ٹھیک ہے اس کی احتیاط کرنی ہے ٹھیک ہے چیک نہ کریں جب چیک کرنا ہو تو اس کو پلگ سے نکالیں پھر چیک کریں کہ پانی کتنا گرم ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ راڈ بھی آپ مارکٹ سے لینے جائیں گے چھے سو ساڑھے چھے سو روپے کی ملے گی لیکن ہمارے پاس آپ کو مل جائے گی صرف ساڑھے تین سو روپے کی تین سو پچاس روپے کی یہ راڈ مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں کچن کے حالے سے ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت قسم کی ایک باسکٹس آگئی فروٹس باسکٹ یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں کے اندر جو فروٹ وغیرہ ہو تو تھیلیوں کے اندر رکھ کے فریج میں رکھ دیتے تو وہ کیا ہو تھا خراب ہو جاتا اکثر لیکن فروٹس کو اکثر رکھنا چاہیے کھلی جگہ پر رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو فروٹ خراب نہ یہ دیکھیں فروٹ باسکٹ آگئے اس میں آپ فروٹ وغیرہ ڈال کے گیلی میں رکھ دیں گے تو آپ کے فروٹ انشاءاللہ فریش رہیں گے جلدی خراب بھی نہیں ہوگا اور کافی دنوں تک آپ اس کو آسانی سے استعمال کر سکیں گے یہ باسکٹ آپ کو ہمارے پاس مل جائے گی میٹل والی ہے صرف نو سو روپے کی نائن ہنڈر کی مل جائے گی ٹھیک ہے اور اس میں تین والی آپ کو ہمارے پاس مل جائے گی دیکھیں بالکل ہیوی قسم کی بنیوئے صرف ایک ہضار روپے کی صرف ہزار روپے مل جائے گی ٹھیک ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں فروٹ باسکٹ یہ راؤنڈ سٹائل میں بھی آگئے یہ بھی ہمارے پاس مل جائے گی یہ ساڑھے چیس سو روپے کی پڑھے گی آپ کو دونوں سائٹ پہندے لے ساڑھے چیس سو روپے کی ملے گی اس کے علاوہ یہ یہ دیکھیں یہ بھی ٹو ساڑھے چیس سو روپے کی یہ آپ اس میں آلو پیاز بھی رکھ سکتے ہیں اور فروٹس وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت بنی ہوئے ہیں بہت اچھی ہے اور آپ کے گھروں کی خوبصورتی کو بھی انشاءاللہ بڑھائے گی یہ آپ کو مل جائے گی ساڑھے ساتھ سو روپے کی اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کورنر اسٹینڈ آگیا ہے یہ بھی کچن وغیرہ میں بھی آپ لگا سکتے ہیں تاکہ اپنا مطلب کوئی چیز آپ لکھنا چاہیں سوس وغیرہ کے بوٹل کیچپ وغیرہ کے بوٹل لکھنا چاہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں نیچے چمچ وغیرہ لٹکانا چاہیں لٹکا بھی سکتے ہیں یہ بھی کچن کے اندر لگتا ہے صرف دو سو پچاس روپے کا ٹھیک ہے دو سو پچاس کا ملے گا یہ دیکھیں یہ آگیا گلاس اسٹینڈ یہ آپ کا جو ڈائننگ ٹیبل ہوتا ہے اس پر رکھنے کے لئے گلاس اسٹینڈ ہے صرف ساڑھے تین سو روپے کا میٹل کا اس کل بہت زیادہ چل رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور خوبصورت اسٹینڈ آگیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی گلاس اسٹینڈ ہے بہت ہی خوبصورت قسم کا بناہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ اسٹائل ہے اگر آپ کے ڈائننگ ٹیبل وغیرہ پر رکھا ہوگا تو اس کی خوبصورتی کو بڑھائے گا یہ آپ کو ملے گا صرف ساڑھے چار سو روپے کا ساڑھے چار سو روپے کا اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں نے ساری چیزیں تقریباً جوانا آپ کو نئی نہیں دکھائی ہیں تاکہ مطلب یعنی کہ آپ تھوڑا سا آپ کو لگے کہاں عمران بھائی کے پاس کچھ نئی پروڈک آئی ہوئی ہے پرانی بھی ہمارے پاس موجود ہیں لیکن اس وقت میں آپ کو صرف نئی نہیں چیزیں دکھا رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ تاکہ مطلب جو ویور دیکھنے والے ہو پرانے ویور ان کے لئے بھی مطلب یعنی کہ ایسا ہو کہ ہم نئی چیز آئی ہیں اور یہ دیکھیں یہ بہت زبرد قسم کی ایک چیز آگئی بیبی بیٹ ریلنگ اکثر آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو پلنک پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو بعض وقت جب ہم اس کو سائٹ پر سولاتے ہیں تو بعض وقت وہ گھومتے ہوئے گر جاتے ہیں تو یہ ریلنگ آپ لے لیں یہ ایک سائٹ پر لگ جائے گی یہ سنگل سائٹ یہاں پر دکھائی جاری ہے یہ چاروں سائٹ لگی ہوئے تینوں سائٹ لیکن یہ ایک سائٹ کی ہے ون سائٹ یہ ریلنگ یہ لگ جائے گی آپ کے تو جہاں پر بچہ سوئے ہو روپے کا دو ہزار چھ سو روپے کا جو کہ بڑے بڑے اسٹو روپے چار چار ہزار روپے کا سیل کرتے ہیں ہمارے پاس سبیس سو روپے مل جائے گا آپ چاہے تو اپنے گھر پہ استعمال کر لیں چاہے تو اس کو سیل بھی کر رہے تو انشاءاللہ اچھی آپ کو پروفٹ ہوگا اس پر یہ میٹل میں بنا ہوا یہ ہے جو میٹل میں بنا ہوا اس کے آگے فیبرک لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور سائٹ کی جو راڈے بگرہ سارے میٹل کی ہیں ٹھیک ہے یہ اس کروک مدد سے فٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے صرف سبیس سو روپے میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آہ شوز اسٹینڈ آگیا دیکھیں بہت ہی خوبصورت قسم کا شوز اسٹینڈ آگیا گھر کے اندر آپ رکھ لیں اس طریقے سے اس پر فیبرک بھی لگا ہوتا ہے تاکہ مطلب یعنی کہ جب آپ شوز رکھ لیں تو آگے سے اس فیبرک آجائے تاکہ مطلب اس طریقے کا اس کا لک بن جائے یہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہو یہ دیکھیں لک بنا ہوئے نا تو یعنی کہ آپ کے شوز نہیں نظر آئیں گے یہ لک پہ جو نے اس کے آگے جس کی جو سینریز وغیرہ بنی ہوئے یا پھول وغیرہ بنے وہ آپ کو نظر آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کا مل جائے گا صرف چوبیس سو روپے کا دو ہزار چار سو روپے کا ملے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ بھی ہمارا پا دیکھ آگیا شوز اسٹینٹ اس طریقے کا یہ بھی آپ کے گھر وغیرہ کے اندر رکھنے کے لئے بہت ہی اچھا ہے صرف ساڑھے نو سو روپے کا نو سو پچاس روپے کا آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ کارنر آگیا باتھروم میں لگانے کے لئے بہت ہی خوبصورت قسم کا بلکل لیٹس اسٹائل ہے خوبصورت قسم کا ہے اس کے اندر آپ یہ شیمپو کی بوتل لکھ رہے ہیں سابر لکھ لیں اپنے بروشیز وغیرہ لکھ لیں اور خوبصورت کی خوبصورت دیئے یہ صرف دو سو بجاس روپے کا صرف دو سو بجاس روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں باتھروم میں لگانے کے لئے شیمپو ریک اس پر ٹھوکا پیٹی کرنے کے ضرورت نہیں ہے بہت خالی آپ نے اپنے جو شاور ہے اس پر لٹکا دیں اس پر شیمپو کی بوتل وغیرہ اور جو آپ کو آفیس وغیرہ میں رکھ لیں کسی اور کو بیج دے بیٹا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس چھوٹی سی باسکٹ آگے ڈس بین آگئی چاہے تو آپ آفیس وغیرہ میں رکھ لیں چاہے گھر کے اندر ڈرائنگ روم کے اندر لگنا کیونکہ اس کی خوبصورتی بہت اچھی بنی ہوئے صرف ساڑھے چار سو روپے کی ملے گئے چار سو بجاس روپے کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں بہت ہی ہمارے پاس بہت ساری ہماری آج کل بچی ہیں جو کیک مگرہ بنانا سیکھتی اس کے حوالے سے بہت سیکھیں کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے ٹیبل ہے ٹیبل جو کہ مارکیٹ کے اندر چھے سو ساڑھے چھے سو روپے جہاں پر اسے کھایا جاتا رہا ملتی ہے لیکن ہمارے پاس آپ کو یہ مل جائے گی صرف ساڑھے تین سو روپے کی تین سو پچاس روپے کی گول گھومتی ہے ٹیبل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں ٹیبلنگ کے حوالے سے ہمارے پاس بہت ہی ضبط قسم کی یہ کیٹل آگئی فولڈنگ کیٹل جو کہ آج کل بہت زیادہ جو حجر عمرہ پر جا رہا ہے اس کے حوالے سے بہت ہی اچھی ہے کیونکہ بہت زیادہ کم جگہ گھرتی ہے دیکھیں فولڈ ہو جاتی ہے الیکٹرک کیٹل اس کو آپ یوں کچیں گے یہ کھل گئی آپ اپنی جو چیزیں چائے وغیرہ گرم کرنا چاہے اپنا کافی وغیرہ بنانا چاہے تو آسانی کے ساتھ اس میں آپ گرم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ الیکٹرکل ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ اس کے سوچ دیا ہے پلگن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ آسانی کے ساتھ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں یہ ٹریولنگ کٹل کہلاتی ہے یہ آپ کو مل جائے گی صرف ساڑھے تیرہ سو روپے کی تیرہ سو پچاس روپے کی ملے گی آپ کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ایک الیکٹرک سٹوپ آگیا چولا یہ بھی آج کل آپ کو بتا ہے کہ ہمارے یہاں پر گیس کے حوالے سے بہت زیادہ ایشو چلنے ہیں آپ کو گھر پہ گیس نہیں ہوتی چائے وغیرہ گرم کرنے کے لیے کھانا گرم کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ہے صرف ساڑھے تیرہ سو روپے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگیا ٹوائے باکس بہت ہی زمز قسم کا بہت زیادہ ڈیمانڈنگ آئٹم ہمارے پاس ٹوائے باکس ہر گھر کی ضرورتیں ضروری نہیں ہے آپ اس کے اندر ٹوائے رکھیں اس کے اندر آپ اپنے جو سیزن وائس کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں دیکھیں اس کے اندر اسٹوریز کتنی اچھی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ارگنائز ہو کر آپ کے رہ جائیں گے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ارگنائز کرنے کے لیے ہم ڈائریک کپڑے وغیرہ یار ایسے کسی کے اندر رکھ دیتے ہیں کپڑوں کے اندر ڈال کے تو وہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر کوکروٹ چیز وغیرہ اور مطلب چلے جاتے ہیں نا تو اس طریقے سے آپ یہ لے لیں اس کے اندر آپ کی چیزیں بلکل اسٹوروں کے آسانی سے رہ جائیں گی اور خراب بھی نہیں ہوں گی اور اس کے ساتھ اس کے ویل بھی دیئے میں دیکھیں ویل لگے میں آپ آسانی سے آگے پیچھے کا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پار مل جائے گا صرف واثر 22 سو روپے گا دو ہزار دو سو روپے گا 22 سو روپے گا اور یہ اس کے خوصوصیات یہ ہے کہ یہ دیکھیں ایک ہے اس کے اوپر آپ دوسرا رکھنا چاہے تو آسانی سے رکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں فکس ہو جائے گا یہ آگے پیچھے ہوگا نہیں ہے یہ گرے گا نہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک پیچھ آپ کو مل جائے گا صرف بائیس سو روپے گا ٹھیک ہے